بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا محضبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں سے بھی محفوظ رہیں ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ واش ٹائمز کی ٹیم پہلے دن سے غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائٹیز اور سپیشلی نصربازوں کے اخلاف پروگرام کرتی ہے وہ نصرباز جو پاکستانی مجبور عوام کو بڑے انام کا بڑی بڑی گاڑیوں کا لالے دے کر لڑتے ہیں اس حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ واش ٹائمز کے پلیٹ فارم پر ہم نے جو بات گئی الحمدللہ وہ سچی ثابت ہوئی سپیشلی وہ پونزی سکیمز کے متعلق سیفور رحمان خان نیازی کے متعلق آدم عمین چودری کے متعلق دیگر اور کئی بڑے بڑے نصرباز پاکستان میں آئے پھر بھاگ گئے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آج کل ہم آئی ٹی جی انفینیٹ ٹریڈ گروپ کے مالک سفیان حیدر چیما کے متعلق پروگرام کر رہے ہیں لیکن آج کا جو پروگرام ہے کیونکہ سفیان حیدر چیما نے اب اپنے ساتھ جس طرح ڈاکٹر رامش پاکستان سے بھاگ گیا ساجد علی کے ساتھ ایک پروپری ڈیلر اتشام کو بھی اپنے ساتھ لگایا ہے لیکن آج ہم بات کریں گے ناظرین چکری کے چکر کی جس میں اکثر میں آپ کو ایکزیمپلز بھی دیتا تھا آپ کو معلوم ہے وہاں پہ جتنی بھی ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں وہ غیر قانونی ہیں ایک سمارٹ سیٹی کے پاس نو سی ہے لیکن سمارٹ سیٹی کے جو مالک ہیں ان کے خلاف سی ڈی اے میں بھی بہت کچھ ہو رہا ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ تک پہنچائیں گے لیکن آج کا پروگرام ہے کہتے ہیں کہ چوروں کو مور پڑ گئے بلیو وائلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی آپ کو معلوم ہے کہ اس کی زمین کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی گی اور اسی دوران جب قبضے کی کوشش کی گی تو ایک گارڈ کو فائر بھی لگا جو زخمی ہوا آج ہمارا پروگرام بسیکلی چونترہ کی اس سرزمین پر ہے یعنی کہ جہاں پہ سال کے تین سو پینسٹھ دنوں میں ساڑھے تین سو قتل لازمی ہوتا ہے وہ قتل صرف ارازی کے اوپر قبضہ کرنے کے چکر میں ہوتا ہے لیکن اس دفعہ جس شخصیت کا نام آیا ہے وہ چونترہ کی بہت معروف شخصیت ہے چونترہ کے سیاست میں بھی بہت زیادہ ان کی مداخلت ہے لیکن وہ بھی اب لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر کے اپنا روزگار چلانے کے چکر میں ہیں میں بات کر رہا ہوں چونترہ کے ایک سپوت چودری فروخ رضا کی ان کی اوپر ایک مقدمہ درج ہوا ہے اس مقدمے میں کیا کہا گیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ناظرین یہ جو مقدمہ ہے ایک ملازم نے کروایا ہے اس ملازم نے جو بلیو ورل ہاؤزنگ سوسائٹی کے ہاں کام کرتا تھا آپ کو معلوم ہے بلیو ورل ہاؤزنگ سوسائٹی کے پاس بھی انو سی نہیں ہے لیکن جیسا میں نے شروع میں آپ کو کہا کہ چوروں کو مور پڑ گئے بلیو ورل ہاؤزنگ سوسائٹی کی زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی اس مقدمے کے مطن میں کیا کہا گیا یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن چودری فروخ رضا جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ چونترہ میں ایک بہت بڑا نام ہے اب یہ بھی لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں اب اس مقدمے کے مطن میں یہ کامران رشید ہے انہوں نے ایک ایف ایار کروائی ہے یہ بات ہے اٹھارہ دسمبر دوزار بائیس کی وہ مقدمے کا مطن آپ دیکھ بھی رہے ہیں اس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ بخدمہ جناب ایسے چوتھانا چونترہ تحصیل و زلہ اسلام راولپنڈی جنابی علا گزاریش کے سائل بلیو ورل ہاؤزنگ سوسائٹی میں کام کرتا ہے ہم روز دس بارہ مجھے دن مورخہ اٹھارہ دسمبر دوزار بائیس کو بلیو ورل سٹی کی ملکیتی و مقبوضہ ڈیرے موزہ راجڑ میں موجود تھا کہ اس طرح میں نبیل مسلحہ کلیشنکوف زاکر خان مسلحہ کلیشنکوف شازیب مسلحہ پسٹر ہمرا بیس پچیس ناملوم افراد مسلحہ آتش اسلحہ جن کو سامنے آنے پر شناخت کر سکتے ہیں آتے ہی جمیل نے سیدھا فائر بانیت قتل محمد ارسلان پر کیا جو اس کو چھاتی پر بائیں جانب لگا جو گر گیا دوسرا فائر سیدھا زاکر خان نے کیا جو رضا احمد کو دائیں ٹانگ پر لگا جو بھی مضروب ہو کر گر گیا ناملوم افراد نے بھی آنا دون فائرنگ شروع کر دی میں نے دیرے کی اوٹ میں چھپ کر جان بچائی ان افراد نے سمارٹ دیرے پر کھڑے ہوئے ڈالا نمبر زیرو تریسٹھ کالا اور ڈبل فور فور تھری بارنگ گولڈن کو فائر مارے ان کو توڑ پھوڑ دیا جن کا لاکھوں کا نقصان کیا اور فائرنگ کرتے ہیں موقع سے فرار ہو گئے یہ تمام در کاروائی چودری فاروق رضا کی ایما اور مشوروں سے کی گئی جبکہ ایک دن پہلے ایسے چو صاحب اس ڈیرے کا وزٹ کر چکے ہیں جو ہمارا ملکیتی اور مقبوضی ہے چودری فاروق رضا آئے دن ہماری مقبوضی ملکیتی زمین سوسائٹی پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے جو کہ قبضہ گروپ پر سیاسی اثر و رسوخ رکھتا ہے آج بھی ہمارے اس ڈیرے پر قبضے کی کوشش اس نے ہی کروائی ہے کروائی کیجئے آگے ناظرین وہ ساری کروائیا اور یہ جو مقدمہ درج ہوتا ہے اس میں اقدام قتل تین سو چوبیس کی دفعہ لگتی ہے چار سو ستائیس کی دفعہ لگتی ہے ایک سو اٹھالیس ایک سو انچاس ایک سو نو کی دفعہ لگتی ہے ناظرین یہ چودری فاروق رضا جو آپ نے آپ کو کہتے ہیں کہ وہ بہت شریف ہیں وہ تو یہ کام نہیں کرتے اب یہ ایک مقدمہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی ان کے اوپر کئی مقدمات درج ہو چکے ہیں یعنی کہ اب یہ جو ہاؤزنگ سوسائٹیز جو چاہتی ہیں کہ وہ شاید کچھ ڈیلیور کر سکیں اب ان کی زمینوں کے اوپر بھی قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاں کے جو سوسائٹی یہ پلین یہ منصوبہ بنا رہی ہے کہ وہ کوئی ڈیلیور کرے وہ ڈیلیور نہ کر پائے اب اس مقدمے میں کیا ہوا کال میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا چودری فاروق رضا نے زمانت کروائی ہے یا نہیں یا بلیو ورڈ ہاؤزنگ سوسائٹی نے اس سے قبل چودری فاروق رضا کے اوپر کتے مقدمات درج کروائے ہیں چودری فاروق رضا نے چونترہ میں کس کس کی زمین پر قبضے کی کوشش کی ہے وہ ساری باتیں ہم آپ کو بتائیں گے ہم چاہیں گے کہ چودری فاروق رضا بھی اگر اپنا مدہ کوئی بیان کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں تو ہم اس کو بھی چلائیں گے جو اور متاثرین ہے ہم یہ نمبر اس وجہ سے دیتے ہیں ناظرین یہ میری ٹیم کے پاس نمبر ہوتا ہے اگر آپ کے پاس کوئی ایسا ایویڈنس ہے کسی بھی ہاؤزنگ سوسائٹی کے خلاف کہ جو آپ کی زمین کے اوپر قبضہ کرے ہیں جن لوگوں نے آپ سے پیسے لیں آپ کو زمین نہیں دے رہے آپ کی آواز واش رائمز کی ٹیم بنے گی اگر آپ کے پاس کوئی بھی مسدقہ اطلاعات ہے کوئی بھی ڈاکومنٹڈ پروو ہے آپ ہمارے تک پہنچائیں تو ہم اس کے اوپر انشاءاللہ ضرور پروگرام کریں گے کل کے پروگرام میں چودری فاروق رضا کے اوپر مزید روشن ڈالیں گے کہ وہ کتنا بڑے قبضے مافیا ہیں کتنا ان کا سیاسی اثر و سوخ ہے کس کس سیاستدان کے ساتھ ان کے تعلق ہیں یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ تک پہنچوں گا تب تک کے لئے پر مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ